ہلو اسلام علیکم بیوورز کیسے آپ امید ہے کہ سب ٹھیک سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور پھل پھون رہے ہوں گے اچھا آج بہت عرصے کے بعد میں پھر سے یوٹیوب پہ نیو ویڈیو اپلوڈ کرنے لگیوں اپنی جو کہہ ہے مینگو ڈی لائٹ کی پہلے بھی اپلوڈ کر چکی ہوں لیکن یہ دوبارہ اپلوڈ ہو رہی ہے تو اس کو ضرور دیکھیں گا اور اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا جیس ریسپی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت جلدی اور بہت آسانی سے تیار ہو جاتی ہے گھنٹے میں تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آنے والے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے ان سب کو یہ بہت پسند آئے گی اس کے لیے آپ کو دو ملٹ پیک کریمز جو کہ کسی بھی برینٹ کی آپ یوز کر سکتے ہیں 3 مینگوز، آم، 3 مینگوز، 4 اپنے ٹیسٹ کے ساب سے آپ اس کو پڑھ نیچے کر سکتے ہیں اور کوئی بھی بسکٹس یوز کر سکتے ہیں ویڈاوٹ ٹرین ٹرین والے بسکٹس نہیں یوز کرنے یہاں پر آپ کو میں کچھ ڈرائی فروٹس دکھا رہی ہوں ڈرائی فروٹس آپشنل ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈال لیں اور اگر نہیں ہیں تو اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں یہاں پر میں ویڈیو بناتے ہیں بناتے ہیں اپنے ڈرائی فروٹ کی کلیکشن دکھانا سٹارٹ کرتی تھی کہ میں جب بیکنگ کرتی ہوں تو ڈرائی فروٹس جو جو میرے پاس آویرابل ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں اچھا پھر آپ لوگ نے ان 3 مینگوز کو پیل کر لینا ہے اور ان کی ایک اچھی سی سموٹی بنا لینا ہے بلینڈر میں ٹوڑا بلینڈ کرنا مشکل ہوگا لیکن آپ نے اس میں پانی وغیرہ یا کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا مینگو کا اپنا جوز ہوتا ہے کوشش کرنا ہے بلینڈر میں ہی اس کو بلینڈ کرنا ہے بلینڈر میں ہی اس کو بلینڈ کرنا ہے without any additional water or something ٹھیک ہے میں نے بھی پانی دیسمنٹ لگائے اور اس کے بعد میری یہ سموڈی ایسے تیار ہو چکی تھی اچھا پھر آپ نے اس ٹیکچر کو اپنا ڈیش آؤٹ کر لینا ہے اور آپ نے اس کو سیٹ ہونے کے لیے دس پندرہ منٹ تک کے لیے فریزیر میں رکھ دینا جب تک آپ نے دوسرے کاموں کو کر لینا ہے یہاں پہ میں اپنا بلینڈر دکھا رہی تھی کہ جو کہ کافی اچھا لگتا ہے مجھے میرا فیورٹ بلینڈر ہے جو بیکنگ نہ اکثر روز کٹیوں میں یہ تو ہلکا بھی ہے بہت زیادہ جمجھ اٹھانے میں مشکل نہیں ہوتی وہانا بلینڈرز بہت بھاری بھاری آتے اٹھائی نہیں جاری ہوتے پہلے پریمی ویپ نہیں ہو رہی ہوتے اوپر سے بلینڈر بھی کام بھاری جو آپ سے ہینڈل ہی نہیں ہو رہا ہوتا تو یہاں پہ میں اپنا بلینڈر دکھا رہی تھی اس کے بعد ہی ٹو پیپ کریمز تھی جو میں نے ڈیش آؤٹ کی تھی اور اس میں ٹو ٹیبل سپون شوکر ڈالی تھی اچھا آپ اپنے میتھے کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نارمر میتھا کھاتے ہیں تو دو سپونز موردن ایناف ہیں کیونکہ آپ کا مینگو بھی میتھا ہے اور کریم بھی میتھے ہوتے ہیں بسکٹس بھی میتھے ہیں اور اگر آپ زیادہ میتھا کھاتے ہیں تو پھر آپ اس کو ٹری ٹو فور میں لکھے جا سکتے ہیں اچھا اب آپ لوگوں نے اپنی نیکس ٹیپ کی طرف آجانا ہے جو سمودھی آپ لوگوں نے تیار کی ہوئی تھی وہ آپ نے اپنے کریم میں ایڈ کرتے جانا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے بیٹ کرتے جانا ہے تاکہ آپ کی کریم فلفی فلفی ہو اور تھوڑی پھول پھول کیا ہے اور اگر جب آپ ٹیسٹ کرو اس کو تو وہ ملٹ ہو رہی ہو آپ کے موں میں آپ کی کریم ایسی تیار ہونی چاہیے اور کریم کو بیٹ کرنے کے لئے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا سوائے بیٹر چلانے کے بیٹر خود ہی اس کو بیٹ کر دے گا پھر یہاں پر میں نے جتنے بھی نٹس تھے ان کو میں نے اچھے سے پیس لیا تھا اور میں نے اپنی کریم میں ایڈ کر دیا تھا بجائے اس کے کہ میں اپنے نٹس کی لیئرنگ کرتی کریم میں اس لئے ایڈ کیا تھا کیونکہ کریم جیسے جیسے موں میں جائے تو نٹس بھی موں میں جائے اور یہ بہت اچھے ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں پر میں تو اسی کشمش ایڈ کری تھی کشمش کے پیچھے دنڈیاں تھی تو وہ دنڈیاں جب آپ کے موں میں آتی ہیں تو بلکل اچھا ٹیسٹ نہیں کری ہوتی تو میں وہ کشمش کی چوٹی چوٹی دنڈیاں ہٹا ہٹا کر اس میں ایڈ کر رہی تھی اچھے یہاں پر آپ لوگ نے اپنے بسکٹ کو ایڈ کر لینا ہے بسکٹ توڑ کے ڈالنے ہیں پورا پورا بسکٹ اگر ڈال دیں تو وہ بلکل بھی اچھا مزے کا نہیں لگ رہا ہوتا میں پریفر کرتی ہوں یا ریکمینڈ کرتی ہوں کہ بسکٹ سٹور کے ڈالیں تاکہ جب ہم سرف کریں تو وہ ہر کسی کو ملے پورا بسکٹ رکھتے ہیں تو وہ آدھوں کو مل رہا ہوتا ہے اور آدھوں کو مل ہی نہیں رہا ہوتا تو پھر اس ڈیزرٹ کا فائدہ ہی نہیں اس کے بعد بسکٹ کی لیئرنگ کرنے کے بعد آپ کو اپنی کریم والی لیئر لکھا لینی ہے اس کے اوپر اور آپ نے اس کو ایسے سپریٹ کرنا ہے کہ وہ جنٹلی ہر کونے پر بھی سپریٹ ہو اور کہیں پہ زیادہ کم نہ ہو اچھا نیچے میں نے ویٹ والے بسکٹوں کی لیئرنگ کی تھی اور اوپر میں نے چاکلٹ چپ والے بسکٹ کی تھی تاکہ چاکلٹ چپ آپ کے موپے ہیں اور اسی کے بعد میں مینگو کی کر رہی ہوں مینگو کو تھوڑا سپریٹ کرنا مشکل تھا چمت سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ جب ڈالنا ہی ہے تو میں نے پورا ڈونگے سے اس کو ڈال دیا اور میرے پاس ٹائم بھی بہت شارٹ تھا کچھ ہم لوگوں نے میرے بھتیجے کی بردے تھی وہاں پہ جانا تھا اور میں بہت لیٹ ہو گئی تھی چیزیں بناتے بناتے تو میں پھر جلدی جلدی میں مجھے جو جیسے لگ رہا تھا وہ ویسے ویسے میں کرتی جا رہی تھی اچھا لیئرنگ کے بعد آجاتی ہے پریزنٹیشن جس میں میں زیرو ہوں لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ اچھی ہو جائے پریزنٹیشن پہلے میں نے اس کو سائیڈوں سے ٹیشو سے ساف کرنے بھی کوشش کی تھی لیکن ٹیشو چپک رہا تھا تو پھر میں نے اس کو اوملی سے ساف کرنا سٹارٹ کر دی اور پھر اب آگے دی پریزنٹیشن تو کریم کا ایک سائٹ کو آپ لوگوں نے چھوٹا سا کاٹ لینے اور اس کی آپ نے لائننگ کر لینے مجھے پریزنٹیشن نہیں آرہی تھی بنانی کرنی آرہی تھی ڈیزائننگ وغیرہ لیکن میں نے پھر بھی کچھ نہ کچھ ٹرائے کر کے اس کو کچھ نہ کچھ کر لیا تھا اور ایک تو ٹائم بھی بہت شورٹ تھا میرے پاس اور دوسرا چیزیں بنا لیتی ہو پر ان کو پریزنٹ یا ڈیزائننگ والا جو پارٹ ہوتا ہے وہ میری باپی کرتی ہیں اور باپی اس وقت گھر پہ نہیں تھی تو ہم نے جیسے جیسے کر کے کچھ نہ کچھ کر کے بنا لیا تھا تو ہنجی ہمارے گھر کا بیبی باس ایک سال کا ہو گیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ ریسیپی اسی سی لیبریشن میں بنائی گئی تھی اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی فرمشن یا کوئی گیسٹ آنے والی ہوں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر آؤں گی نیو ویڈیو کے ساتھ نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے لیں گے جازت اللہ حافظ